تو ہماری نماز قبول نہیں ہوئی اب امیجن کریں اگر ایک بندہ جو فرس شامل نماز پڑھنے گئے ہے اور ابھی نماز اس نے پڑھی ہے تو وہ پہلا دین ہے اور پہلی نماز پڑھنے گئے ہے اور اس کو آگے سے ایک بندہ یا پھر انکل ہے کوئی حدیث صاحب ہے یا پھر مولانا یا پھر وہ حافظے ہیں حافظے قرآن ہے یا پھر وہ مسجد میں سمجھنے اما مسجد بھی ہیں وہ آپ کو یہ بول دیں یار کہ آپ کے نماز قبول نہیں ہوئی تو آپ سوچیں کہ آپ دوبارہ نماز پڑھنے جائیں گے آپ بالکل بھی نہیں جائیں گے یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں کافی تیزی سے پیال دی جا رہی ہے اب ایک بندہ نماز پڑھنے گئے ہے اور آگے سے مسجد کے امام کی بات کر لیا ہے پھر کوئی بھی وہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے انسان وہ آپ کو کہہ دیں جی بھئی آپ کی نماز قبول نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ نے ٹی شٹ پہنی ہے یا آپ نے جینز پہنی ہوئی ہے یا آپ کی ٹی شٹ کے اوپر جو نا گرافک بنا ہوا ہے تو سوچیں وہ بندہ نماز پڑھنے کبھی جائے گا وہ بالکل نہیں جائے گا میں نے جب نماز پڑھنا سٹارٹ کیتی نا تو میرے ساتھ بھی کافی دبا ہوا تو میرا شروع شروع میں کافی جو نا دل اتنا آوازار ہو گیا کہ میں نے سوچا یار چھوڑے یار نماز نہیں قبول ہو نہیں تو فائدہ نماز پڑھنے کا نا ایسا جو خیالات آنے لگے کیونکہ جو نا شیطان آپ کو جگہ جگہ روکتا ہے وہ کسی طرح بھی کوشش کرتا ہے کہ یار یہ بندہ اس طرف لگے نا تو میرے میند میں بھی ایسے جو نا کوئسٹن زیادہ سٹارٹ ہو گئے میں نے کہا جب نماز قبول ہوں نہیں میں نے ٹی شٹ پہن نی ہے میں شوالکوز نہیں پہن رہا تو میرا فائدہ نماز پڑھنے گا ایسے کافی سوالات جئے تو میرے میند میں نا وہ پیدا آنا شروع ہو گئے تو میں نے کیا کیا میں نے سارے فقہ کے لوگوں فالو کیا ان کی میں نے جو نا اس پہ ایکسپینیشن سنی وہ اس ٹیز پہ کیا کرتے ہیں تو میں نے پنی ریسرچ کی مجھے ریسرچ کرنے کے بعد جو پتا چلا ہے کہ جینز اور ٹی شرٹ اس ٹیز سے کوئی لینا دینا نہیں آپ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو آپ پہن سکتے ہو ہاں یہ ہے کہ آپ کی ٹی شرٹ اتنی چھوٹی نہ ہو ٹی شرٹ اگر آپ جو نا آپ رکوع میں جاتے ہیں سجدہ میں جاتے ہیں آپ کی کمر ننگی ہو رہی ہو اتنا ہونا چاہیے اور تو باقی آپ کے نماز ہو جاتی ہے آپ زوری نہیں ہے کہ شوار کمیز میں ہی ہونی ہی ہونی ہے شروع شروع میں میرے مائن میں بھی یہ آتا تھا کہ یار واقعی شوار کمیز کے بخیر نماز نہیں ہوتی تو میں پہنتا ہی نہیں ہوتی تو میں جو ہے نماز پڑھنے نہیں جاتا تو میں نے اپنی ریسرچ کی میرا مائن میں جو نا کلیریفیکشن ہو گئی لیکن اس پہ کچھ میں نے دیکھا کہ کافی لوگوں کے نا اس چیز پہ انہوں نے مسئلے اٹھائی ہوئے تھے کہ یار ٹی شٹ کے اوپر اگر کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی جانور کی ہے کسی انسان کی ہے اس میں نماز نہیں ہوتی اس پہ بھی انہوں نے سمجھ لے کہ یہ نہیں ہے کہ نماز ہوتی نہیں کسی نے کہا مکروح ہے کسی نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی مطلب کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز ہوتی نہیں ہے تو آج وہی زور کی میں نماز پڑھنے گیا ہوتا میں نے نماز پڑھ جیسے میں نے سلام پھیرا تو وہ ایک میرے ساتھ آدمی تھے اس کے ساتھ چھوڑ کے ایک اور آدمی کھڑے تھے انکل تھے وہ I think 50 پلس ہوں گے تو وہ جیسے سلام پھیرا اسی طرح آگے ہوئے ہیں آگے ہو کہ مجھے کہنے لگے بیٹا آپ نے نا ٹی شٹ پہنی ہی ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے یہ زبان بنی ہوئی ہے مجھے کہنے لگے یار یہ آپ نے یہ ٹی شٹ پہنی ہی ہے اس کے اوپر زبان بنی ہوئی ہے تو آپ کی جو نا نماز نہیں ہوئی تو میں پہلے جو نا انہیں کہنے لگا تھا انکل تھے اس سے نہیں کچھ ہوتا لیکن میں نے ان سے بیعث نہیں کی کیونکہ بیعث بالکل بھی آپ کریں آپ ایسی جگہ پہ بیعث کریں گے تو آپ ہی وہاں پہ جھوٹے ہوں گے کیونکہ ان لوگوں نے اماننا نہیں آپ کی لڑائی جگڑے تک جانا بات جا سکتی ہے میں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہو گیا میں نے ان کو ٹال دیا لیکن یہ ایک ایسی عادت ہے مدرک ہم لوگ جو ہے نا اصلاح اپنی نہیں کرنا چاہتے دوسروں کی کرنا چاہتے ہیں ان مندر کے لوگوں کو پتا ہوتا نہیں ہے خود انہوں نے ریسرچ کی نہیں ہوتی بس سنی سنائی باتیں ان پر گوار لوگ بھی ہوتے ہیں نا وہ بھی کہیں گے مسجدوں میں ایک سر بیٹے ہوں گے وہ کہیں گے یہ شوارگمیس کے بیار ٹی شرٹ میں بلکل نماز ہوتی نہیں ہے فل باز ہونے چاہیے یہ وہ اس طرح ہونا چاہیے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے اگر آپ لوگ کسی کی صلاح بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا صحیح طریقہ پتا کیا جیسے انکل نے مجھے بولا ان کا صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ جیسے میں باہر نکلتا مجھے سائٹ پر کرتے سائٹ پر کر کے کہتے بیٹا یہ چیز ہے یہ غلط ہے آپ یہ اس طرح نہ کریں یہ نماز نہیں ہوتی یہ صحیح طریقہ ہے اب مجھے تو پتہ ہے میں نے ان سے بیاس نہیں کی اگر وہی سوچے بندہ نیا نیا آیا ہے جو فرس ٹائم میں نماز پڑھنے ہیں جس نے نئے نی نماز پڑھنے ہی سٹارٹ کی ہے اگر اس کے ساتھ یہ چیز ہوگی تو وہ بڑا نماز پڑھنے ہی نہیں آئے گا شیطان انسان کے دماغ میں اس طرح حوی ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھئی تیری نماز نہیں ہونی انسان کوئی بھی اپنی ڈیسرچ نہیں کرتا میں نے تو اپنی ڈیسرچ کی میرا مینڈ میں جو بھی ڈاؤڑتے ہو کلیر ہوگے لیکن ہر کوئی نہیں کرتا اگر ایک انسان پہلی دفعہ نماز پڑھنے آیا آپ اس کو اس طرح بولوگے تو وہ دوبارہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہمارے معاشر میں بڑی گندی بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی گندی عادت جو پھیلتی جا رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اصلاح صرف دوسروں کی چاہتے ہیں اپنی اصلاح نہیں چاہتے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اصلاح جو ہے نا وہ اپنی کرو اور مطلب کہ اگر اچھائی دیکھنی ہے تو وہ دوسروں میں دیکھو اور برائی دیکھنی ہے تو وہ اپنے آم میں دیکھو مطلب کہ اصلاح اپنی کرو دوسروں کی اصلاح نہ کرو اچھائی جو آپ نے دیکھنی ہے تو وہ دوسروں میں دیکھو اور برائی اگر دیکھنے تو خود میںAD Ond είھو لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اچھائی خود میں دیکھتے ہیں اور برائی دوسروں میں دیکھتے ہیں اپنی اصلاح کرتے نہیں لیکن دوسروں کی جو ہے نا اصلاح کے پیچھے ہمیں لگ جاتے ہیں بس مطلب دوسروں کی فکر ہے اپنی کوئی فکر نہیں ہے ہم لوگوں کو نا تو یہ کیسا میں سی جائے کے یار میں چاہتا ہوں کہ سب لوگوں تک انچے آپ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریئے گا تاکہ وہ لوگ جن کو خود پتا ہوتا نہیں یا ریسرچ کرتے ہیں نہیں اور وہ اس طرح کے انہا لوگوں کو باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جو میرے جیسے ینگ لوگ اللہ کی طرف آتی ہیں تو وہ مطلق ان کو اس طرح باتیں کر کے رسطوں سے ہٹا دیتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں تو نہیں ہٹا میں اپنی ریسرچ خود کرتا ہوں میں نہیں پوچھتا کسی سے بھی ٹھیک ہے میں خود ریسرچ کرتا ہوں اور فکے کے جتنے بھی سامنے لے کے مولی بغیرمہ سب سے پوچھتا ہوں اور پر اس کے بعد میں اس کے کنکلویزن کی طرف جاتا ہوں گے یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں تو آپ بھی اپنی ریسرچ خود کیا کر اگر آپ کو کوئی اس طرح باتیں کرتا ہے تو آپ ان کی باتوں کو بالکل نہ جائیں اپنی ریسرچ کریں آپ بھی مفتی اگرام سے پوچھیں اور ایک فکے اس کیسے نا پوچھیں اور سب سے بڑی بات آپ قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑے آپ ترجمے کے ساتھ سٹارٹ کریں گے جتنے بھی آپ کے mind میں doubt ہے نا وہ سارے دور ہو جائیں گے میں نے بھی ایسی کیا تھا تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ آپ یہ جو میسی جانا زیادہ زیادہ لوگوں تک جا سکے